اسلام علیکم گھر کے تمام فونوں کو کچن میں استعمال کرنی کے یہ طریقے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے جو کہ آپ کے ریلی لائف کو آسان اور آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دیں گے جو کہ آپ کے بہت سارے پیسے بچائیں گے بہت سارا سمیں بچائیں گے ایسے سے آئیڈیاز لے کر کے آج پھر سے حاضر ہوئی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ میں تو ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کیجئے گا فول ویڈیو کو ووچ کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے تو سٹارٹ کرتے اپنے ویڈیو کو بینہ ٹائم کو زائع کے ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلا مارا آئیڈیا کیا ہے تو جی پہلا آئیڈیا اس طریقے سے موبائل فون کو لے کر کے ہم اکثر لیڈیز کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کچن میں جاتی ہیں فون ضرور لے کر کے جاتی ہیں کیونکہ فون پر کام کرتے وقت یا تو کچھ مووی اگرہ لگا لیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ دیکھتے ہی رہتے ہیں کوئی ریسپی دیکھنی ہوتی ہے کوئی گھر سے فون آ جاتا ہے گھر ممی لکھا تو ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو اسے میں ہوتا ہے کیا کہ ہمارے کچھن میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کیونکہ اکثر کر کے گندے ہوتے ہیں یا تو گیلے ہوتے ہیں اور ان ہاتھوں سے اگر اپنا فون چھو لیتے ہیں تو وہ فون ہمارا ہو جاتا ہے خراب جس کو بنیوانے میں ہمارے ہزاروں روپے خراب ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ کچھن میں جائیے اس طریقے سے اپنے موبائل فون کو پولیتھین پہنا کر کے لے کر کے جائیے آپ کا فون ہر طریقے کے موشٹر سے دور رہے گا آپ کے ہاتھ چاہیں جتنے بھی گندے ہوں چاہیں جتنے بھی گیلے ہوں آپ اپنے فون کو بہت ہی آرام سے چھو سکتے ہو اس کو ٹیچ کر سکتے ہو آپ کو بات کرنی ہے آپ بات کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز دیکھنی ہے کوئی ریسپی دیکھنی ہے کوئی ڈراما دیکھنا ہے کوئی گانا سننا ہے آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کا فون بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ چاہے تو اس طریقے سے نا اچھے طریقے سے پولیتھین کو پہنا کر کے اور یہاں پر آپ سلو ٹیپ بھی لگا سکتے ہو آپ کا فون نا ہلکا سے ایک سٹینڈ کا بھی کام کرے گا یہ پولیتھین کی پیچھے سے ایک دم مڑی ہوئی رہے گی نا تو یہ تھوڑا سے سٹینڈ کا بھی کام کرے گا آپ کے فون کو کھڑا رکھنے میں بھی مدد کرے گا اور دیکھیں کتنے آرام سے ہم فون کو چھو سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی ساری چیزیں چل رہی ہیں کوئی بھی دکت نہیں ہو رہی ہے پولیتھین پہننے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹچ اس کا کام نہیں کرے گا یا کچھ بھی ایسی کوئی بھی دکت نہیں ہو گیا آپ بہت ہی آرام سے اپنے فون کو آپریٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ والا آئیڈیا آپ لوگوں کو میرا ضرور سے پسند آیا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ آئیڈیا جی وہ نیکسٹ آئیڈیا کیا ہے آج کے سمیے میں کوئی بھی چیز ہم لوگوں کو پیور نہیں مل رہی ہے چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ جو بھی چیز ہو کوئی بھی چیز میں پیورٹی نہیں ہے چاہے وہ آپ کیچن کے مسالے ہی کیوں نہ ہو اسی طریقے سے یہ جو چائے پتی ہوتی ہے نا یہ بھی پیور نہیں ہوتی ہے ہم لوگوں کی آج کل اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے اور ہماری ہیلتھ کے ساتھ میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب وہ کسی بھی چیز میں ملاوٹ ہو جاتی ہے کھانے پینے چیز میں تو وہ ہماری ہیلتھ کو نقصان کر دیتا ہے آپ کو اس کی ملاوٹ کو کیسے چیک کرنا ہے آپ کو لے لینا ہے نورمل پانی ہے گلاس میں اس میں ڈال دینی ہے تھوڑی سی چائے پتی اگر چائے پتی میں بلکل بھی ملاوٹ ہوگی تو چائے پتی اپنا کلر چینج کر دے گی اب آپ لوگ کہیں گے کہ چائے پتی تو ویسے بھی اپنا کلر چینج کرتی ہے تو جی ہاں جب چائے پتی کو ہم گھرم پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنا کلر چینج کر لیتی ہے لیکن یہاں پر ہم تھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو وہ کلر چینج نہیں کرے گی دیکھیں میری چائے پتی نے کلر چینج نہیں کیا یعنی کہ میری پاس جو چائے پتی ہے وہ پوری طریقے سے پیور ہے اس طریقے سے آپ اپنی چائے پتی کو جنا چیک کر سکتے ہیں کہ وہ پیور ہے یا نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ والا جو آئیڈیا یہ بھی ضرور سے پسند آیا ہوگا اچھا میری چائے پتی کیونکہ پیور ہے تو اس پانی کو ہم فیکیں گے نہیں نیکسٹ آئیڈیا اس طریقے سے مکسر کو لے کر کے یہ کتنا زیادہ گندہ ہو گیا یہ جار کیونکہ ہم لوگ جب صفائی کرتے ہیں تو اوپر سے تو جار کوشی طریقے سے صاف کر لیتے ہیں لیکن یہ جو بلیڈ کا جو نیچی بلے سیڈ ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہو پاتا ہے روز روز کیونکہ جب لوگ مسالے پیستے ہیں تو یہاں سے مسالے ہلکے فلکے لیک ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پر جا کر کے جم جاتے ہیں جس کے یہاں پہ بہت زیادہ گندگی آ جاتی ہے اور آگے جا کر کہ ہمارا جو مکسر کا جار ہے اس کے بلیڈز جو ہیں وہ جام ہو جاتے ہیں تو اس کی صفائی کرنے کا بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ لے لیجے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا کو آپ اس طریقے سے پیچھے کے سائیڈ میں ملکی جہاں پر اس کے پیچھے میں بلیڈز لگے ہو ہیں وہاں پہ آپ اس کو ڈال دیجئے اس کے بعد میں آپ لے لیجے تھوڑا سا کھانے والا وینیگر وینیگر اور سوڈا بہت ہی اچھا ریاکشن کرتا ہے ساف صفائی کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے آپ اپنے گھروں میں ضرور سے رکھا کریے دونوں چیزوں کو بہت زیادہ کام آتی ہیں دونوں چیزیں کھانا پکانے کے بھی کام آتی ہیں ساتھ کے ساتھ یہ جو ہے نا آپ کی ساف صفائی میں بھی بہت کام کریں گے اچھا پانس سے دس منٹ آپ کو رکھ دینا اور اس کے بعد دیکھیں کتنا زیادہ کالا ہو گیا اس نے ریاکٹ کر کے سارا جتنا بھی میل کو چلتا ہے وہ سارا کا سارا فولا دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے جی تھوڑا سا پانی لینا ہے ملک کٹوری لینا ہے اس میں سارے پانی کو ڈال دینا ہے اور یہ دیکھئے کتنی گندگی نکلی اور یہ کتنا زیادہ صاف ہو چکا ہے پوری طریقے سے صاف سترا ہو چکا ہے اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اس میں تو بھی کالا کالا لگا ہوا ہے تو یہ کالا کالا جو لگا ہوا ہے نا یہ اس جار کا جو نا اس کا کلر ہی ایسا تھا ملک کی گرین کلر تھا جو کہ چھوٹتے چھوٹتے اب یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے جو تھوڑا بہت میل کو چل رہے گا آپ کو لے لینا ہے ایک ٹود برش پرانا اور اس کی مدد سے آپ کو اچھے طریقے سے اس کو صاف کر لینا ہے آپ کا جو جار ہے وہ پورا نئی کے طریقے ہو چکا ہے ملک کی اس کی صاف صفائی اچھی ہو چکی ہے اور اس کی اب جو بلیٹ سے وہ بلکل بھی جام نہیں ہوں گے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا یہ وعدہ جو آئیڈیا ہے یہ بھی ضرور سے پسند آیا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ آئیڈیا جی وہ نیکسٹ آئیڈیا کیا ہے رات کے ٹائم میں کھانا بنانے کے بعد میں ہم لوگ اپنے کچن کو خوب اچھے طریقے سے صاف صفائی کرنے کے بعد سونے جاتے ہیں اور صبح کے ٹائم میں جب ہم لوگ آتے ہیں واپس کچن میں تو ہم کو تو لگتا ہے کہ ہمارا گیس چولو جو وہ پور طریقے سے ساف ہے کھانا پرکانے کے بعد ہم اپنے سپیچولاز کو اسے طریقے سے گیس پر رکھ دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے رات کے ٹائم میں جب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے کیڑے مکوڑے چوہے چھپکلی کوکروچ اس طریقے کے کیڑے مکوڑے ہمارے کچن میں آتے ہیں اور گیس کی اوپر میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور ساری گندگی اس پر لگی رہتی ہے جس میں اپنے سپیچولا رکھ دیتے ہیں اور جس گیس کو ہم اتنا ساف سترہ سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں بہت زیادہ گندی ہوتی ہے تو کبھی بھی اس طریقے سے آپ کو اس پیچولا اس پر نہیں رکھنا ہے آپ کو کچن میں رات کے ٹائم میں جو آپ ساف سافائی کر لیں گے تو آپ کو ایک کام ضرور سے کرنا ہے آپ کو لے لینا ہے کہ کوئی بھی ٹیلکم پورڈر ایکسپائر پورڈر ہو آپ کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپائر پورڈر نہیں ہے تو آپ کو سستہ مددہ سا پورڈر خرید لیجے جیسے کہ میں نے یہ 20 روپے کا خرید ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے گیس ٹوپ پر آپ کو پورے پہ سپرنکل کر دینا اس طریقے سے کچن کی ساف سفائی کرنے کے بعد میں اس کو آپ ضرور سے کیا کریے آپ چاہیں تو اس کو پلیٹ فارم پہ بھی سپرنکل کر سکتے ہو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی کیڑے مکوڑے اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹکیں گے ان کو ان کی مہد جوتی ہے پورڈر کی وہ بہت زیادہ بیکار لگتی بہت زیادہ گندی لگتی کیونکہ اس میں ہوتا ہے بورک پورڈر جو کہ ان کو بلکل بھی پسند نہیں آتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کے گیس سٹوپ اور پلیٹ فارم دونوں ہی چوہوں سے اور چھپکلی سے اور سارے کے انسیکٹ سے محفوظ رہیں گے صبح کے ٹائم میں آپ اٹھ ایک کپڑا لیجے اور اچھے طریقے سے اپنے گیس سٹوپ کو ساف کر لیجے اور اس کے بعد میں آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جب انسیکٹ ہوتے ہیں بیکٹیری کے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی چھوڑ کر جاتے ہیں اور بیماریاں نہ دیں تو بیماریاں ہم لوگ کو لگ جاتی ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ صبح اٹھ بعد میں ہم لوگ پہلے گیس سٹوپ ساپ بھی کر سکتے اس کے بعد یوز کر سکتے لیکن کیا ہی ہو کہ ہمارے پاس پاس آئے ہی نا تو پارڈر لگا دو چیز ہو گا پہر چیز یہ ہو گا کہ گیس سٹوپ ساپ کرنے کے بادی یوز کر نہ ہو گا ایسی کیا ہوتا ہے جب رات میں ہم لوگ سوتے ہیں اور صبح جب جلدی جلدی میں ایسی گیس کو یوز کر لیتے دھیان نہیں دیتے رات بھی آئے ہوں گے تو جب بھی آپ سونے جائیے تو پارڈر کو ضرور سے ڈالی تاکہ صبح کے ٹائم میں یہ کمپل سری ہو جائے کہ آپ گیس سٹوپ کو ساف کرنے کے بادی یوز کر نا امید ایڈیا آپ لوگ باہر جاتے ہیں تو پتا نہیں ہوتا کہ بارش ہونے ہوگی اور اکثر کر کے ہمارے فون بھیگ جاتے ہیں اور ان کو بنوانے کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے خرچ کرنے پر جاتے ہیں یا تو سکھانے کے لیے ہم لوگ کو مارکت میں لے جانا پڑتے تو نیا فون کھڑی نہ پڑتا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کر نا ہے آپ کو خراب ہوگی اس سے ہو چکا ہو گا سارا موشٹر اس میں ختم ہو چکا ہو گا سارا گھی لپن اس میں ختم ہو چکا ہو گا اب آپ فون کو آرام سے اس کو یوز کر سکتے امید ہے کہ میرا یہ والا آئیڈیا بھی ضرور سے پسند آیا ہوگا اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے سے پتاتے اور کس کے لیے یہ آئیڈیا ہیں اور آپ میری ویڈیو کہا سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور سے بتائیے گا اپنے فیملی فرین اپنے ریلیٹیو کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور سے شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی سارے آئیڈیا سارے ایکس سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ